اسلام علیکم this is محید بھی زیادہ سب سے پہلے تو مجھے تمام پاکستانی لوگوں کو جو پاکستان میں ہیں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں نورث امریکہ میں ہیں برطانیہ میں ہیں یورپ میں ہیں ایفریکہ میں ہیں میڈلیس میں ہیں لاتینی امریکہ میں ہیں اور کوئی جگہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہیں اور اور بھی کوئی اگر جگہوں کا میں بھول گیا ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا تو مجھے آپ سب کو مبارک بات دینی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اتنے خوشنصیب ہیں اور آپ کے قانون ساز ادارے اور آپ کے جو لیجسٹلیٹرز ہیں وہ آپ کی فلح کی خاطر آپ کے انسانی حقوق کی خاطر آپ کے ڈیموکریٹک رائٹس کی خاطر سنڈے کے دن اتوار کے دن بھی انہوں نے نیشنل اسمبلی کھولی اور نیشنل اسمبلی میں انہوں نے الیکشن ایمینڈمنٹ ایکٹ دو ہزار تئیس کو پاس کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تین دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی لائف کی اس کو ختم کر کے اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے اور اس کو اب پانچ سال میں بدل دیا گیا ہے جتنے باقی ریزولوشن اب تک اس قسم کے پیش کیے گئے ہیں اسمبلی کے سامنے وہ بھی آپ کی مشہور معروف شخصیت جنب خاجہ آسر صاحب نے پیش کی ہیں جو پاکستان کے دیفنس منسٹر ہیں یہ بھی میرے خیال ہے انہوں نے پیش کیا تھا اور بعد میں وہ ٹیلیویشن پروگرام کے اندر گئے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف سپیسیفک لیجسٹیشن نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ موجودہ سیٹس اف سرکمسسز میں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اس میں اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن سے ٹریبل کر کے دوبائی پہنچے میں ہیں ان کی صاحب زادی جو چیف آگنائزر ہیں پی ایم ایلن کی وہ بھی دوبائی کے اندر ہیں دونوں باپ بیٹی کی ملاقات ہو رہی ہے پرائیم منسٹر شاہباز شریف صاحب اگر پہنچنے نہیں ہیں تو پہنچنے والے ہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ بھی لندن پہنچیں گے ان کی بھی یہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی بعض لوگی سپیکولیٹ کرتے ہیں افوا یہ بھی ہے کہ شاید آسف علی زرداری صاحب بھی وہاں پہنچیں گے بہت اہم ملاقاتیں کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ میں دوبائی کی اس ہڈل کی طرف جاؤں ان ملاقاتوں کی طرف جاؤں کچھ سکرین شیرنگ بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک ریبیون کی اور ایک ڈان کی اور جب میں کروں گا تب آپ کو سمجھ آئے اس کی کیا وجوات ہیں میں تھوڑا سا یہ نیشنل اسمبلی نے اتنی مستادی دکھائی اتنی انہوں نے پھرتی دکھائی اتنا انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے پر احسان کیا کہ چھوٹی کی دن کام کرتے رہے مجھے خیال یہ آیا کہ کاش سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے سامنے ایک بہت ہی اہم پیٹیشن تھی انسانی حقوق کی جہاں سینکڑوں ہزاروں پاکستانی لوگ جو ہیں ان کے اوپر کہا گیا کہ ایک سو سے زیادہ تب تک ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا گیا لیکن رسک تو اس کا پورے پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان کے سیویلینز کے انسانی حقوق کی پامانی کرتے ہوئے ان کے اوپر ملٹری کورٹس میں مقدمیں چل سکتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ سیٹرڈے سنڈے کو بھی بیٹھتی آخر کار یہ وہی سپریم کورٹ ہے نا یہ وہی چیف چیسٹس ہیں یہ وہی سینئر جد صاحبان ہیں جنہوں نے ایک جمہوریت کی خاطر ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپریل دو ہزار بائیس میں رات کو بھی سپریم کورٹ لگائی گئی تھی اگر وہ واقعی انہوں نے لگائی ہوتی اور ایک جرنیل صاحب کے مشورے اور پریشر پر نہ لگائی ہوتی تو شاید پھر انسانی حقوق کا اتنا خیال ہوتا اتنا درد ہوتا چیف چیسٹس ہے پاکستان کو ان کے سینئر ججز کو کہ وہ سیٹرڈے کو بھی بیٹھتے سنڈے کو بھی بیٹھتے آخر انسانی حقوق اور جمہوریت کی خاطر پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے سنڈے کو بھی قانون پاس کیا ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں برگانی میں لیٹس کام ٹو دی دبائی ہڈل اب آتے ہیں اس دبائی ہڈل یہ دبائی ایمپورٹن میٹنگ میں جہاں پاکستان کی خوش نصیب قوم کے خوش نصیب لیڈران جن سب کا تعلق دو خاندانوں کے ساتھ ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے والے صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پہلے ہی موجود ہیں اور خبر یہ ہے کہ بلاول زرداری بھٹو بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اگر پہنچے نہیں اور وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب یہ بلکل رومر ہے بلکہ چھپا نہیں ہے لیکن بلاول زرداری کی وہاں میٹنگ ہونی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ چھپ چکی ہے شہباز شریف صاحب وہاں پہنچیں گے یہ چیز چھپ چکی ہے اس کے بعد شریف خاندان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے پاکستان کے الیکشن کے عوالے سے انہوں نے سعودی عرب پہ جانا ہے جہاں مکہ شریف میں وہ ایک فری فیر اینڈ ٹرانسپائرنٹ الیکشن جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ شفاف الیکشن ہوگا آزادانہ الیکشن ہوگا فری فیر اینڈ ٹرانسپائرنٹ الیکشن ہوگا اس کو کامیاب بنانے کے لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنے کے لیے یہ لوگ سعودی عرب بھی جائیں گے مکہ شریف جائیں گے باقی بھی ویسے مسلم ہسٹری اسی قسم کی ہے زیادہ پریشان ہونے کی اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی سکرین شیئرنگ آپ سے کرنا چاہتا ہوں بہت اس میں پوائنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ یہ میں نے کوشش تو خاصی کر لی ہے جی بالکل یہ ٹریبیون کی سٹوری مجھے مل گئی ہے اس سے پہلے جی بالکل یہ ٹریبیون ہی کی سٹوری ہے اسی کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحب آرش آباز شریف صاحب کی جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کو میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں بلو سے ہائلائٹ کیا ہے یعنی جو انگریزی میں کمفروٹیبل نہیں ہوں ان کے لیے میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو ہڈل ہے یہ جو میٹنگ ہے اس میں پاکستان کی اسیمبلیز کس تاریخ کو ڈیسولف ہوں گی اور کب الیکشن کی تاریخ ہوگی اس کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے نیچے دوسرا پیلگرپ دیکھیں بلو میں اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ اسیمبلیاں ایک ہفتے پہلے ڈیزولف ہوسکتی ہیں اس کی جو تک یا لوجک ہے وہ یہ ہے جناب کہ اگر اسیمبلیاں اپنے وقت کے اوپر مدد ختم کرتی ہیں جو کہ غالبوں میں ان کی چھے یا آٹھ اگس کو ختم ہوتی ہے تو پھر اس سے کہتے ہیں ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کو عام انتخابت کرانے ہوتے ہیں کون بیسے مانتا ہے پاکستان کی آئین کو لیکن اگر آپ ایک ہفتہ پہلے ہیں یعنی بیسے تو اور اگر اسیمبلیاں ایبرپٹلی ختم ہو جائیں اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ایک دن یہ ایک ہفتہ پہلے اس کو ختم کر دیں لیکن چونکہ پاکستان میں کانون کی کوئی سپیرٹ تو ہے ہی نہیں کانون آئین کی کوئی سپیرٹ نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ بھی نہیں ہے تو اسی ہی ہے کہ ٹیکنیکلی طور پہ اگر آپ اس کو ایک ہفتہ پہلے ختم کر دیں تو آپ کو نوے دن ملیں گے بجرہ ساٹھ دن کے الیکشن کروانے کے لیے اور اس میں لکھا ہے کہ سو دے در مور ٹائن یہ دیکھا ہے ان کی ویڈیوز نکالنی ہے ان کا جو کچھ بھی کرنا ہے ہنس پٹہ ہنس ان کا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ بات مل جائے اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کے اندر پاکستان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں اس نے سٹریٹ ڈپارٹمنٹ کو بلکل کیٹیگورکلی یہ بتایا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے اور پتہ نہیں ایک بقاعدہ تاریخ ہونے نے دے دی ہے فارمولے کے تحت یعنی ان کے حساب سے ساٹھ دن کے بعد یعنی اسیمبلیاں ڈیزولف ہونے کے ساٹھ دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمبیسی کس کے کنٹرول میں ہے اس کا مطلب ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو جانیز اکٹھے ہوئے ہیں دوبائی کے اندر یہ فیصلہ کر کے نوید دن اپنے لیے اکٹھے کر لیں گے یا جو فیصلہ کر چکی ہے اندوسری پاور ساٹھ دن کا جو کہ امریکی حکام کو بتایا گیا ہے اور امریکی حکام آگے پاکستانی ڈائسپورہ کو بھی بتائی رہے ہیں کہ جی ہو جائیں گے الیکشن اکٹھوبر کے اندر تو دونوں میں سے کونسی چیز ہولڈ کرے گی یہ تو ہو گئی بات اب اس کے اندر نیچے ایک مہنے ویسے ازرہ مزاک ایک چیز دیکھ لیں دیگے انفرمیشنل منسٹر مریم اورنگزیر صاحبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ they including the انفرمیشنل منسٹر reiterated that it was purely a private family visit یہ دبائی والا but if a meeting had been planned between the two leaders یعنی زرداری بلاول اور نواز شریف کے درمیان it was over and above them to know ہمیں شرم کریں اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو انفرمیشنل منسٹر ہے ذرا غور تو کریں کہ اس ملک کے آلات کس قسم کے ہیں کہ پاکستان کی انفرمیشنل منسٹر جو ہے کیا کہہ رہی ہے پاکستان کی انفرمیشنل منسٹر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے پی گریڈ سے اوپر کی چیز ہے لاول زرداری کے درمیان دبائی کے اندر ایک میٹنگ ہونی ہے تو یہ میرے پی گریڈ سے میری اوقات سے میرے سٹیٹس کے اوپر کی چیز ہے آپ اندازہ تو لگائیں اس سسٹم کی ستم زریفی کا جہاں پر دو خاندانوں کے لوگوں کا قبضہ ہے اور آپ سارے تئیس کروڑ لوگ جو ہیں بچائرے کیا آپ کے لیے لفظ استعمال کروں کیونکہ آپ لوگ بڑے سینسٹیو ہیں کہ کوئی سخت لفظ استعمال کر دیں تو بڑی لوگوں کے دل کو تھا کر کے جو ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی پھر اس کو کیا کہیں گے اس میں انگلیش کا ایک ورڈ ہے کہ یہ پولٹیکل امپٹنسی ہے پاکستانی لوگوں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور کام بھی کیا ہے سنڈے کے دن پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے انہوں نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے اس میں ایمنمنٹ کی ہے جس کے تحت الیکشن کی تاریخ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا اور اس کو پریزیڈنٹ پاکستان کے کسی بھی اپروول کی ضرورت جو ہے وہ وہاں پہ نہیں رہے گی یہ بھی ایک امپورٹن چیز ہے اب آئے ذرا اس کو یہ ساری سیچوشن جو آپ نے دیکھی میں کئی دفعہ میرے on the cost of digestion ایکانومسٹ اور بینکر فرنڈ جو میرے ہیں یا جو کورپرٹ ورڈ کے لوگ ہیں جو ایمپورٹر ایکسپورٹر بزنسمن ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں اگر یہ چیز ہم کر دیں اس طرح سے فلان چیز کر دیں یہ کوئی مطلب ادھر سے ایکسپورٹس بڑھ جائیں ادھر سے امپورٹس بڑھ جائیں تو فلان چیز اس طرح سے ہو جائے گی تو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کوئی بڑی آسانی سے بدلے جا سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے آپ میں بھی بہت سے لوگ ہیں پاکستانی دنیا پر میں ایسی واتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی تو پانچ سال میں پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اصل میں کسی بھی قوم کے حالات بدلتے ہیں اگر اس کے اندر ایک سپیرٹ ہو اس کے اندر ایک روح ہو چیزوں کو بدلنے کی جب ایک بچہ ایک لڑکا ایک نوجوان آدمی عورت پندہ سولہ برس کا ہوتا ہے اس کا اگر خدا نہ خاصتہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بہت سے اس کو چوٹیں لگ جائیں اس کے کچھ فریکچر ہو جائیں اس کو ہیڈ انجری بھی ہو جائے تو ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ اس کی ہیلنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ایک پچھتر اسی سال کے آدمی اگر فریکچر ہو جائے تو اس کی ہیلنگ پاور نہیں ہوتی آپ ہر قسم کی اس کو میڈیسن دیں بہترین سرجکل ٹریٹمنٹ اس کو آپ دے دیں بہت اچھے سوچر آپ ایسے میں استعمال کر لیں دنیا کی بہترین سرجن اکٹھے کر لیں دنیا کا بہترین ہزبار اکٹھا کر لیں ہو سکتا ہے وہ جو پندرہ سال کا بچہ ہے وہ کوئی منڈی بہاودین کے کسی دسٹرکٹ خسطال کے اندر بھی بڑی تیزی سے اس کا فریکچر ٹھیک ہو جائے گا بگوز اس کے اندر لائف فورس پائی جاتی ہے کوئی ہیلنگ جو ہے ساری کوئی دوائی کوئی ٹیکہ کوئی ٹانکہ کوئی سرجن جو ہے وہ ہیلنگ فورس نہیں پینا کرتا ہیلنگ جو ہے یعنی لائف انسانی جسم کی جو اپلیٹی ہے جو صلاحیت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہیل کرنے کی ہیلنگ از ڈیوائن ہیلنگ از ڈی لائف فورس آپ انٹی بائیوٹیکس کے ذریعے بیکٹیریا کو مار سکتے ہیں انٹی وائرل ایجنٹس کے ذریعے وائرل گروتھ رکھ سکتے ہیں کوئی زخم ہے اس کے ٹانکے لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے زخم کے ٹانکے لگا دیئے لیکن اگر اس جسم کے اندر ہیلنگ فورس نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے گا جب میں پاکستان کی سیاست کے اور معاشرے کے حالات دیکھتا ہوں خاص کر کے سیاست کے اور اس کے ساتھ جڑی بھی معیشت کے تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ہیلنگ فورس وہاں پہ نظر نہیں آ رہی یہ ابھی جو یہ ڈراما میں نے دیکھا ہے نیشنل اسمبلی جو میں قانون پاس کیا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سیٹرڈی سنڈے کو نہیں کھل سکی اور سپریم کورٹ کے اوپر میں پھر آتا ہوں وہاں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ ڈراما ٹھکوسرا کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس بنیاد پہ اس لارجر بینچ سے اور جسٹس تارک مسئول صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا جہاں احتزاز احسن سلمان اکرم راجہ لطیف خوصہ عمران خان اور خود ایکس چیف چسٹس جب آف سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جواد استازہ ایک بہت امپورٹن پیٹیشنز لے کے کہے ہوئے تھے اور جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بالکل بے مانی قسم کی چیز کو اصول کے طور پر ریس کر دیا یہ چونکہ پریکٹس ان پروسیجر ایک یا سپریم کورٹ کی فلاں قانون جو ہے اس پہ ابھی عمل درامت نہیں ہوا اس ٹیم ایس بینچ کا حصہ نہیں ہوں بڑا ہی افسوس ہوا بڑا ہی وہاں پہ مجھے دکھ ہوا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سے زیادہ وی لوگ کیے تھے بہت سے ٹویٹس کیے تھے مجھے بڑی امید تھی کہ اس لارزر بینچ جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جسٹس سردار تارک ہیں یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آواز پاکستان کے مظلوم لوگوں کی آواز کے اندر مل کے اٹھے گی پاکستان کے سیویلینز کو ملٹری کورپنٹ ٹرائل نہ کرنے کے حوالے سے مجھے یعنی میں نے آئی وز ایبل ٹو آئی وز ایبل ٹو فول مائی سیلف حالانکہ مجھے پتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کس قسم کے سمجھوتے کر رکھے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور سردار تارک مسعود صاحب کا مسلسل جو سٹینڈ پوائنٹ رہا ہے گزشتہ کئی مہینوں میں اس کو دیکھ کے انیلیٹکلی سپیکنگ یہی لگتا تھا کہ وہ اسٹیبشمنٹ ہی کی بات مانتے ہیں جو اسٹیبشمنٹ چاہتی ہے وہ وہ کرتے ہیں لیکن اس موقع پہ میرا خیال تھا کہ وہ سب چیزیں بھلا دیں گے سب چیزوں کو اوورکم کریں گے اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ رول آف لاو کے ساتھ آئین کے ساتھ سب سے بڑھ کے ہیومن رائٹس کے ساتھ ہیومن سپیرٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے لیکن بدقسمتی سے قاضی فائز ہیسا اپنے آپ کو اس سٹیج کے اوپر بلکل پروو نہیں کر سکے میں سکرین شیرنگ آپ سے کرتا ہوں پہلی دفعہ ہوا ہے گزستہ کئی مہینوں میں کہ میرے جو فیلنگ ہے اور ڈان کی ایڈیٹوریل لکھنے والوں کی فیلنگ جو ہے ڈان اخبار کی وہ ایک ہو گئی یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے سکرین شیرنگ کرنے میں اگر مجھے مل جائے یہاں پہ ڈان کی سٹوری یہ یہاں پہ دیکھیں جی یہ تو ٹریبیون کی ہے یہ ڈان نیوزپیپر کا ایڈیٹوریل ہے یہ دیکھیں اور یہ کہتا ہے ایڈیٹوریل کی شروع میں جو میں نے یالو میں ہائیلائٹ کیا ہے when the supreme court اس کو بھی میں بڑا کر لوں اس کو مجھے اس کو کرنے دے بڑا when the supreme court of Pakistan decided to take up multiple petitions against the court marshal of civilians there had been much excitement over the inclusion of the senior puny judge justice قاضی فائزیسہ in the nine member bench originally formed to hear the matter یقین مانی ہے جو لفظ ہے نا excitement جس طرح سے ڈان کیے ایڈیٹوریل ریٹر نے کہا ہے کہ there had been much excitement اسی طرح بچوں کی طرح میری excitement تھی میرا ایک فیت تھا وشواس تھا امید تھی خیال تھا مجھے کہ قاضی فائزیسہ پہری دفعہ یہ سپریم پورٹ اکھٹی ہو جائے گی متحد ہو جائے گی انسانی حقوق کی خاطر پاکستانی لوگوں کے حقوق کی خاطر لیکن کیا کہیں کہ جسٹس قائز قاضی فائزیسہ صاحب نے ہماری امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا اور یہ میری اکیلی اندر ہی کی امیدیں نہیں تھیں آپ کے سامنے ڈان کا ایڈیٹوریل ہے میرے اور ڈان کا ایڈیٹوریل میں کبھی اتفاق نہیں ہوا کسی چیز کی اوپر لیکن یہاں پر بھی اتفاق ہے پھر میں ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یعنی بیسیکلی طور پہ دان کا ایڈیٹوریل کیہ رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا فریولیس مہتر نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ آپ سینکور اور سیویلین کو ملٹری کوٹس میں ٹرائے کرنے لگے ہیں اس کا ایک بڑا ڈیٹیل میرٹ کے اوپر ریویو ہونے کی بات ہے یہ صحیح ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بنبیال نے یہ کہا ہے کہ انڈر سرچن سرکنسٹینسز ٹوٹلی ایسا آپ ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی سیویلینز نے ملٹری آفیسرز کے ساتھ مل کے میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہو ملک کے یا آفاج کے انٹرسٹ کے خلاف تو آپ ان کو ملٹری ایک بے ٹرائل کر سکنے ایسا دنیا پھر میں غالبان ہوتا ہے لیکن یہاں دیکھنی کی ضرورت ہے کہ یہاں کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی اتنے امپورٹنٹ کیس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک ایسے کیس سے جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے پاکستانی لوگوں کے حقوق سے ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یا تو اسٹیبیشمنٹ کی کوئی ان کو پرابلم تھی ان پر پریشر تھا یا پھر ان کا ایگو کا مسئلہ اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے باہر نکال لیا انشاءاللہ لیکن ان کی لیگیسی بڑی ٹربل رہے گی یہ ڈیسیزنز جو انہوں نے کی ہیں یہ جو خاص کر کہ ان کا ڈیسیزن ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا this is going to haunt him for the rest of his life جب وہ retire ہو جائیں گے آخر تبھی تو انہوں نے retire ہو کے کھر جانا ہی ہے جب وہ دنیا میں کہیں بولنے کیلئے جائیں گے mark my words from London to New York to Washington کے لوگوں نے کھڑے ہو کے آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا تھا آپ کے اندر کوئی دل تھا کوئی آپ کے اندر feeling تھی کوئی conscience تھا آپ کے اندر ایک jurist کا یہ بھی دیکھ لیں جو میں نے اس کو براؤن سے کیا ہے the petitioners were not wrong when they pleaded with Justice Isa to reconsider Justice Isa to reconsider arguing that they had already risked much to bring the matter to the court considering that he has not recused himself he should find a way to still weigh on in the matter lastly a word to some یہ میں اس کے بھی میں بات کر دوں کہ یہ جو براؤن پیرگراف ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ وہاں پر احتزاز احسن صاحب نے ان سے پلیڈ کیا Justice Gazi Isa صاحب سے Thursday کے دن اور ان سے کہا کہ Justice Isa آپ کے گھر کے انہوں نے home covered اس مالکہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر کے جو بھی مسئلے ہیں وہ آپ کے گھر کے مسئلے ہیں ان کو آپ الگ رکھیں یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور ہم لوگوں نے اپنے اور اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو risk یہ it's true Justice جوا جو آپ پتا آپ کو کس ملک میں کیا حالات ہیں کہ یہاں تو جو بندہ سچ بولتا ہے حق بولتا ہے اس کے لئے آواز اٹھاتا ہے خالی اس کو target نہیں کیا رہا تھا اس کی بیوی کو اس کے بچوں کو اس کے رشداروں کو اس کے ملازموں کو اس کے گھر کو اس کی property کوئی چیز محفوظ نہیں یہ فیشزم کا دور ہے یہ تو مسئلنی اور ہٹلر والے حالات ہیں پاکستان کے اندر یہ کوئی مختلف حالات نہیں ہے صرف اس کے بارے میں بہت اچھا اس کو document کیا گیا ہے پاکستان کو بھی جب historian document کریں گے جو فیشزم مسئلنی کی تھی جو فیشزم نازیز کی تھی وہ exactly وہی فیشزم جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ہے تو پاوجود اس کے کہ someone like اتزاز احسن on the floor of the supreme court of پاکستان pleaded to justice قاضی فائزیسا انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے یہ supreme court کا معاملہ ہے میں نے قانون کو دیکھنا ہے میں نے conventions کو دیکھنا ہے میں نے فلا ایک کو دیکھنا ہے فلا ایک کو دیکھنا ہے یعنی جو بھی height of insensitivity ہو سکتی تھی بے حصی کی جو بھی example ہو سکتی تھی وہ justice قاضی فائزیسا نے اس طرح پہ شوکھی ایک میں paragraph آر آپ کو پڑھوں وہ یہ میں نے highlight کیا تھا وہ شاید اڑ گیا یہاں سے یہاں پر یہ paragraph جو اڑ گیا ہے lastly a word to some of our elected lawmakers who lately seem inclined to see a conspiracy in everything the supreme court does یہ میں اس کو بند کرتا ہوں واپس کرتا ہوں واپس آجاتا ہوں پہلکہ یہاں پر ایڈیٹوریل نے لکھا کہ پاکستان کے بعض lawmakers جو ہیں وہ supreme court کو اس وجہ سے condemn کر رہے ہیں کہ supreme court نے یہ petitions جو ہیں وہ کیوں admit کی ہیں اور اس پہ ظاہر ہے کہ اداریہ لکھنے والوں نے پڑھا اس پہ objection کیا میں اداریہ لکھنے والوں کو ڈان کی اور آپ سب کو یاد کر رہوں گا کہ جو jewش نازی concentration camp ہے جس میں یہودیوں پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے اس کے بعد ان کو گیس چیمبرز کے اندر جلا کے مارا گیا اور چھے ملین جیوز کو execute کیا گیا ان concentration camps میں یہودیوں پہ ظلم کرنے کے لیے جو سوپروائزر تھا جس کو کے پو کہتے تھے کے اے پی او اس کو search کرنے جا کے گوگل میں وہ یہودی ہی رکھے ہوئے تھے نازیز نے جب جرمن نازیز نے فرانس فتح کر لیا تو جو ریجیم انہوں نے قائم کیا وہاں پہ نائنٹین فورٹی فورٹی ون میں فرانس کو رول کرنے کے لیے اس کو فشی ریجیم کہتے ہیں بی آئی سی ایچ وائی فشی ریجیم ان کو کلیبریٹرز بھی کہتے ہیں یہ نازیز کے اور جرمنز کے کلیبریٹرز تھے اپنی طاقت اور مصنوعی اقتدار کی خاطر فرنچ لوگوں کے اوپر یہی صورتحال پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی ہے جو پاکستان کے اوپر ظلم کرنے والوں کی کلیبریٹرز ہیں ظلم ہو سکتا ہے پاکستان کے باہر سے ہو رہا ہو یہ انٹرنل کلیبریٹرز ہیں جو پیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستانی لوگوں کو انہوں نے سبجگوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور قانون کی طاقت جو بھی قانون ہے پاکستان میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ پیپل اف پاکستان اب جیسے کہ پچھلے بی لوگز کے اندر میں نے ایک سے زیادہ بھی لوگ میں میں نے آپ کو ایسپین کیا ہے کہ پورا پلان اور منصوبہ اگزس کرتا ہے پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی وہ پلان اور یہ اتنی جلدی ان کو جو الیکشن کی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس لیے ہے کہ جو ان کے بیرونی سپورٹرز ہیں انہوں نے اس پیڈیم کی ہمتا اور ریجین کو ایک کٹیگوریکل بلیک ان وائٹ ورڈز میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ کنوے کر دیا ہے کہ آپ کو اس سال نیشنل الیکشن کرانے ہی ہوں گے ان ان ریسپونس پاکستان کی جو ایمبیسی واشنگل میں ہے اس نے یہاں کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لو میکرز نے جس جس نے ان سے انکوائر کیا ہے ان کو انہوں نے یہ بات بتا دی بھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات پاکستانی ڈائش سوارہ کو بھی پتائے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہو جائیں گے اس پر دی فارمولا اب یہ کسی نے کہا نہیں ہے یہ میں آپ کو اپنا انیلیسس دے رہا میں نے پچھنے بیڈوگ میں ویپ کو دی ہے مجھے جو سنس سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی سٹیک ہولڈرز ہیں ان وہ پاکستان کے پی ڈی ایم ہنتا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے کیسے بھی تم انتخابات کراؤ بلتھنکے کوئی دیکھنے میں ٹھیک لگیں وہ انتخابات کرا دیں اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کی بھی مینج اور رکڈ الیکشن کروائیں گے بیرونی طاقتیں ان الیکشن کو فوری طور پر ویلکم کر لیں گی کہا ہیومن رائٹ اورگنیزیشن یا الیکٹورل وچڈاکس ان الیکشن کے اوپر شور مچاتے رہے ہیں میں نے کبھی ایسے پی ایم نہیں بننا تھا مجھے کوئی ایم این اے ایم پی اے بننے کا شوق نہیں تھا مجھے کبھی منسٹر بننے کا شوق نہیں تھا لیکن وہ جو سارے ہیں جن کو طاقت کی ایکسسائز کا شوق تھا یہ جتنے پہلوان اور پردان منطری بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر بہت ہی مینجڈ فجڈ رگڈ الیکشن کی تیاری ہے تو آپ اس کے خلاف کس طرح سے ایک ریزسٹنس بلڈ اپ کر سکتے ہیں یہ جو معصومانا تفلانا بچگانا سٹریٹمنٹ بار بار لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر دی جاتی ہے کہ جب الیکشن ہوگا یہ اس کو رگ نہیں کر سکیں گے اور الیکشن کروائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا وغیرہ وغیرہ اور پچھلے بائی الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے بائی الیکشنز میں انہوں نے ٹھیکتہ سے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ الیکشن کیسے رکھ کرنا ہے اس وقت اب ظاہر ہے کہ وہ ان کو احساس ہو چکا ہے اس وقت انہوں نے الیکشن ہونے دیئے انہوں نے کوئی بہت ایکسٹر آرڈنری ایفرٹس نہیں کی اب نائنٹھ میں جو ہے وہ بھی ایک سکرپٹڈ پلان تھا ہی اس لیے کہ جس قسم کے مینج کنٹرول کنٹرولڈ الیکشن کروانے ہیں وہ کروائے جا سکیں کیونکہ اگر نائنٹھ مئی کے ذریعے خوف و حراس نہ مچایا جاتا عدالتوں کو شٹ اپ کور اور سسپنش کو فنکشنری ڈسفنکشنل نہ کیا جاتا سیبل لبرٹیز کو سسپنڈ نہ کیا جاتا پاکستانی میڈیا کو اتنی بری طرح سے سپریس نہ کیا جاتا ایک ایکسکیوز بنا کے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جیرنلسٹ ہیں وی لاؤگرز کومنٹیٹرز ہیں ان کو خوف و حراس میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جا سکتی تو پھر ظاہر ہے جس قسم کا بینشڈ اور رکڈ الیکشن ان کو کروانا ہے وہ کروانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا تو جتنا آپ بیک ورڈ انیلیسس کریں گے جسے کہتے ہیں گوئنگ بیک ورڈز ہائنڈ سائٹ سے دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ نائن فمری ایک سکرپٹڈ پلان ہے ہی اس لیے تاکہ یہ سسٹم کو کنٹرول کر کے ایک اپنی مرضی کا الیکشن کروا سکیں جس الیکشن کے نفیجے میں یہ دونوں خاندان شریف اور زرداری خاندان دوبارہ اندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو اب کبھی تو کلر نہیں ہے کس کو کیا بنائیں گے لیکن امریکہ کی حد تک ایک بات بہت زیادہ کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول زرداری پاکستان کے نیکس پرائی منیسٹر ہو سکتے ہیں اگر آج بلاول زرداری پاکستان کے پرائی منیسٹر ہو سکتے ہیں تو کچھ سال کے بعد پھر ملالا یوسو زہی بھی پاکستان کی پرائی منیسٹر یا پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں کچھ پتہ نہیں چیف چسٹس بناتے ان کو پاکستان کا یہ جو صورتحالیں کہ تب ختم ہوگی جب پاکستان کے لوگوں میں سیلف رسپیکٹ پیدا ہوگی ایم سوری ٹو سے کہتے لوگ بہت ہیں لیکن سیلف رسپیکٹ کی مجھے بڑی شدید کمی نظر آتی ہے پاکستان کے سیاسی حلقوں کے اندر میڈیا کے اندر زرائع ابلاخ کے اندر کیوں آپ کو دھچکا نہیں لگ رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں آپ کو شوق نہیں لگ رہا کیوں آپ کو دکھ نہیں ہو رہا کیوں آپ کو دورے نہیں پڑھ رہا یہ سوچ کے کہ وہ بلاول زرداری جس کے پاس کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں بلوچستان میں آزاد کشمیر میں گلگل بلکستان میں کراچی میں اس کے بارے میں سیریسلی پاکستان کے مشن دنیا بھر کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ ابھی ذرا اس پہ غور کیتی ہے چند دن پہلے جب نرندرہ مودی امریکن کانگریس کے ساتھ جوائنٹ خطاب کر رہا تھا جب وہ وائٹ ہاؤس کے اندر کھڑا تھا تو سارے ہندوستانی اس یوٹیوب کی اوپر اور دنیا بھر میں کیا لکھ رہے تھے وہ بیسیکلی یہ لکھ رہے تھے کہ یہ ہندوستان کے لوگوں کا ایک لیڈر ہے میں نے بھی اپنے وی لاغ میں یہی کہا تھا کہ نرندرہ مودی کی جو خوبی ہے باقی سب چیزیں اس کی اپنی جگہ ہوں گی لیکن اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے سسٹم اور وہاں کے عام آدمی کا ریپیزنٹیٹیو ہے اور اس کو کسی نے امپوز نہیں کیا نرندرہ مودی بلاول زرداری نہیں ہے مرندرہ مودی ملالا یوسف صرف نہیں ہے نرندرہ مودی کے اوپر تو پوری دنیا اس کے خلاف تھی سٹارٹنگ فرم ٹو تاؤزنڈ ٹو سے لے کے دو ہزار پندرہ تک دنیا کے پندرہ جو کی بیسٹن کنٹریز ہیں انہوں نے نرندرہ مودی کا ریزا بھی بند کیا ہوا تھا اس کے ٹریبل رائٹس بھی بند کیے ہوئے تھے تو نرندرہ مودی ان کی فیوریٹ پرسیالیڈی کبھی بھی نہیں تھا نرندرہ مودی کو ہندوستان کے لوگوں نے سیلیکٹ کر کے دنیا کے اوپر امپوز کیا ہے اپنے ریپیزنٹیٹیو کی حیثیت سے بدقسمتی سے پاکستان کے لوگوں کے کے پاس یہ رائٹ جو پنیادی human fundamental democratic right ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے پاس نہیں یہ وہ circumstances ہیں جس کے درمیان اور نائنٹھ مہی کا بار بار میں کہتا ہوں کہ نائنٹھ مہی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک scripted چیز ہے جس کو کیا گیا ہے تاکہ ایک managed elections کو controlled elections کو کیا جا سکے حاصل کیا جا سکے یہ وہ background اور context ہے جس میں اب سے کوئی نو دز گھنٹے کے بعد Supreme Court of Pakistan اپنی hearing کو resume کرے گی on the issue of the trial of the civilians by the military courts اور جہاں عدالت کے اندر کوئی جت ساہبان یہ نہیں کہہ سکتے جو میں کہتا ہوں regarding 9th May کہ یہ scripted plan تھا یا کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کے constitution export یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس پاکستان میں سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے بدقسمتی سے analysis کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے opinion کی بھی analysis نہیں ہے لیکن سب کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ جس issue کو وہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک created issue ہے یہ ایک political issue ہے نہ وہاں کوئی بغاوت ہوئی ہے نہ کسی نے فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے وہاں ایک public protest ہوئی ہے اس public protest کو instigate کیا گیا ہے اس کو stimulate کیا گیا ہے اس کو stoke کیا گیا ہے تاکہ اس سے مطلبہ نتائج حاصل کیا جا سکیں اور پھر protesters کے اندر اپنے لوگ ڈالے گئے ہیں جنہوں نے بلوے کو arson کو انہوں نے exaggerate کیا ہے اور ہم جیسے غریبوں کی اوپر ف آئی آئریں کٹھا دی ہیں یہاں پر کہ یہ درمیں جو time zone میں ہی fit نہیں ہوتے اس بولی چیز کے وہ بھول گئے بے وکوف اور نادان اور احمد بھولی گئے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے نو گھنٹے پیچھے اور یہاں جب صبح کے دس بچتے ہیں تو وہاں شام کے ساتھ بچ جاتے ہیں anyway دیکھئے کہ صبح سپریم کورٹ کی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی مگر اس کے باوجود اگلے نو گھنٹوں کے بعد جو ہیرنگ سپریم کورٹ میں ریزیوم ہوگی وہ ایک important ہیرنگ ہے keep watching for that hearing thank you